شیخ رشید کا انٹرویو سوشل میڈیا پر زیرے بحث ہے تینتیس تن کی روپوشی کے بعد منظر عام پر آ کر انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میں آرمی چیف سے مل کر سب کے لیے عام معافی کا مطالبہ کروں گا جو بے گناہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو غلطی سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ان کے لیے بھی کیا تفسرہ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ ایک سیاست دھان وہ کیسے پینترہ بدلتا ہے یا رخ اپنا تبدیل کرتا ہے یا جیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے وہ افسوسنات تھا شیخ رشید کی میں نے ٹی وی دیکھتا میں نے خاص طور پر سنا مجھے اچھا لگا اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر دوسری بات یہ جو آپ نے کیا آپ ہی کے پروگرام میں میں مختلف طریقوں سے یہ بات کر چکا ہوں کہ فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان سنت ہے ہم مجیب لوگ ہیں خجور کھانا سنت ہے خجور جیسے تو پھالی کوئی نہیں پھلانچ سنت ہے معاف کر دینا بھی سنت ہے لیکن اس کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے اچھا خوبصورت بات کی ہے شیخ رشید اللہ اس کو صحیح دے سلامتی دے اور اس بندے کو حمد دے اس نے بہت بڑی بہت خوبصورت بات کی ہے ہماری طرح ہی گناہگار آدمی ہے لیکن بہت کتنی خوبصورت ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ بات سنو میرا رب مجھے معاف کرے حضور مجھے معاف کرے بار بار اور سزا بھی دینا چاہیں میں نہ چھوڑتا ہے باشی کو اور اس کو جس نے حضرت امیر حمزہ کھا یہ میرے اپنی قسم کے میرے ڈریمز ہیں حضرت امیر حمزہ مجھے بہت پسند ہے حالانکہ ہمارے ہاں ان کا نہ کوئی یوم منایا جاتا ہے نہ فلانا یہ وہ سارا خالد بن ولید مجھے بہت پسند ہے میرے بہت قریب ہیں یہ لوگ حضور جس طرح روئے تھے اور حضرت امیر حمزہ کی وہ باڈی کا کیا حال تھا کپڑا نہیں تھا جو پاؤں تک ڈھانپ لیتا تو خاس ڈالی گئی تھی خدا کی پناہ اوہ رحمت اللہ العالمین اب یہ جو بات ہے کہ جو بے گناہ ہیں بے گناہ بھی بڑے میں لوگوں کے کس ایک آنیاں سنتا ہوں میں اتنا ہی کھل کے بولتا لیکن پھر میں نے سوچا یارے میں نے مفت مشورہ کمپنی کھولی ہوئی ہے اشارتاً میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کئی رفع ہے یہ ہو جاتا ہے یار ہو جاتا ہے بچے کو کیا کرتے ہوا جب تک وہ ultimate crime ناقابل معافی crime صرف دو ہیں میں ٹی وی پہ نہیں ان پہ بات کرنا چاہ رہا جو غلطی سے کر بیٹھے بچوانے میں کر بیٹھے جذوات میں کر بیٹھے ہماکت کی وجہ سے کر بیٹھے we are a nation of abnormal people یار شراب کی دکانے توڑ کے بوتلیں اٹھا کے لے گئے یہ جب مال پہ پوری دنیا جانتی ہے میں قصہ سنا رہا ہوں آپ کو emotional اور چھوڑی چھوڑی باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں سگے بھائی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں ایسی ایسی گھٹیا بات پہ قتل ہوتے ہیں اس ملک میں بنے پہ لگیوی ٹالی پہ پانی پہ وہ جو کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں تو جس طرح کا ہمارا مزاج ہے اسی طرح کا اگر مزارہ ہو تو خوبصورت بات ہوگی اور یاد رکھنا پاکستان کی تاریخ میں ایک اجلا ترین چپٹر ہے جس کا یہ ہوگا ہوگئی گلتی ہے کوئی بات نہیں سنت مشکل جو ہے نا وہ واقعی ہے فاکہ کاٹنا پتھر کھانا خجور کھانا سنت ہے بہت خوبصورت بات کی ہے شیخ رشیدہ حسن صاحب کچھ روز پہلے اطلاعی کے مریم نواز جی سی اونیورسیٹی میں خطاب کریں گی اس کے بعد مریم اورنگزیب کا بیان آ گیا کہ مریم نواز نے جی سی اونیورسیٹی کا دعوت نام احترامن مسترد کر دیا اس احترام پر آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو جس نے دعوت دی ہوگی وہ کون ہے بات تھا نہیں کون ہے اس کا آگا پیچھا معلوم کرو کون ہے ہمارا کلچر ہے ہی چمچہ گیری خوش آمد چاپلوسی حالانکہ چیزیں لذیذ ہیں یہ کوئی آپ کی چمچہ گیری کرے آپ کی تعریف کر رہا ہو چاپلوسی کر رہا ہو خوش آمد کر رہا ہو یہ ہے لیکن مریم بیٹا ہے ایک بات یاد رکھنا لنٹو انجوئی دس لیکن خوش آمد اور چمچہ گیری کے ساتھ چاپلوسی کے ساتھ وہ کرو جو چنگم کے ساتھ کرتے ہو چنگم کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو تھوڑا سا اس کو چبایا اس کے بعد تھوک دیا یہ کوئی چمچہ کرچہ ٹائپ ہوگا آپ سنے کہا ہوگا پتہ نہیں کل کی پرائم منسٹر کی میں کوئی خوش آمد کرنے کا مجھے موقع ملے فلانا وہ بہی بے نظیر بھٹو جیسی ہائیلی کالفائیڈ ہائیلی ایڈیوکیٹڈ خاتون کو کرے تو کیا بنتا ہے اور یاد اس بندے کو یہ بھی تمیز نہیں ہوگی ظاہر ہے کوئی سینئر آدمی ہوگا کہ بندہ پوچھے ہو ایک گورنمنٹ کالیج اہمی وہ بنتا ہے میں ہلا آکے کالیج سے یونیورسٹی بنا دینا وہ اور بات ہے گورنمنٹ کالیج لاہور یہ کالیج نہیں ہے یہ ادارہ ہے یہ ایک پوری تاریخ ہے اس میں سے پڑھ کے آنے والے لوگوں کے نام سن کے بندے کی گردن دکھتا میں نہیں کبھی پڑھا میں گورنمنٹ کالیج لاہور پور سے انٹر کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی ایز ان انڈر گریجویٹ آ گیا تھا سو میں اس لیے نہیں کہ میرا کوئی وہ ہے میرا کالیج ہے اور میں اس کے بارے میں جذباتی ہو رہا ہوں کہتا نہیں لیکن پہ آتا نہیں کس چمچے کٹچے کو یہ ملین بلین ڈالر it doesn't make any sense کیا خطاب وہ typical قسم کی چاندوں باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں سارے سیاستدانوں کا میں پچاس لفظ لکھ دیتا ہوں کوئی سیاستدان مجھے او لفظ استعمال کیے بغیر تقریر کر کے دکھا دے ان کی اتنی سی وکیبلری ہیں شباہ شریف صاحب کا سنکے مجھے تو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بہت بڑی کیا نچھاور کر دیں گے دن راک کے کر دیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ پانچ سات دس بیس تیس لفظ ہیں ان کو کیا پتا پاتا نہیں وہ ان کا دوست ہے جس نے مشورہ دیا کہ بی بی رین دے گورنمنٹ کالیج لاہور اس کی تاریخ دیکھو غلط ہیں وہ کوئی چمچہ ہوگا اس میں مریم کا دو ظاہرہ کوئی قصور نہیں اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا بہت اچھا کیا ٹھیک ہے اچھا سات مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ روپے خرچ کر کے تقریر تو ہو جائے گی ہم دیکھو بات سنو غریبوں والی بات نہ کیا کرو میرے ساتھ ٹھیک ہے حسن سب آگے چلتے ہیں ظلی انتظامیہ لاہور نے پی ٹی آئی کو ہلکا ایک سو تیس میں بائیس اکتوبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے کیا کہیں گے اس پر کچھ بھی نہیں کہوں گا میں تو ہن سنگا انجائے کروں گا بوٹرز کو انوائٹ کروں گا کہ دیکھو بھئی ظلی انتظامیہ نے کیا فلائن کے کماری ہے ہاتم تائی کی قبر پہ ائی لوگ اندے نہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں یعنی ہلکا ایک سو تیس میں بائیس اکتوبر کو جلسے کی اجازت کیا تو کیا کر رہے ہو باقی ساری اجازتیں اچھا لیکن آخری بات سن لو آپ نے مجھ سے کہا ہے میں کیا کہوں گا دیکھنا یہ ہے کہ جس دن ووٹ پڑے گا اس دن ووٹر کیا کہے گا ووٹر کا نانا اور اس سارے پروسس پر تھوک دینا وہ بھی ایک پروٹیسٹ ہو سکتا ہے مجھے کیا پتا ووٹر کیسے بہیو کرے گا میں تو سوشل آئیز ہی بلکل نہیں کرتا میرا تو میل جولی تقریباً زیرو ہے مجھے کیا پتا کیا کرے گا ووٹر اس دن وہ اس دن دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ سوال ہی شرمندہ کر دینے والے دل انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو ہلکا ایک چھتا ہے اس میں بائی چھتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے لیکن لکھا ہے دیوار چمن پہ پھول نہ توڑو لیکن تیز ہوا اندھی ہے واہ چلنے دو چلا واہ